بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی چوبیس آیات کا ذکرہ تھا جو دیگر مذاہب سے جھگڑا کرنے کا حکم پامفلیٹ کے مطابق دیتی ہیں ان سب کو پڑھ کر قرآن کریم کا ہندی ترجمہ سوامی لکشمی شنکر آچاریہ لے آئے اور پڑھا جس میں یہ تمام آیات ان کو ملی جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ غلط تصور قائم ہو گیا کہ جو بلراج مدھوک جی کے مضمون اور پامفلیٹ میں حقیقت بیان کی گئی ہے قرآن کی چند آیات کے تعلق سے وہ صحیح ہے تب سوامی لکشمی شنکر آچاریہ نے اسلام تاریخ اور موجود آواقعات کو جوڑ کر ہندی میں کتاب تحریر کی اس کتاب کا عنوان رکھا اسلامی دہشتگردی کی تاریخ اور انگریزی ترجمہ The Story of Islamic Terrorism کے نام سے صدرشن پرکاشن سیتا گنج لیبرٹی گارڈن روڈ نمبر تین ملارڈ مغربی ممبئی سے شائع کی اس کتاب کی اشاعت کے رد عمل میں بیانات بھی شائع ہوئے بیانات میں شدت سے اسلام کا دہشتگردی کے تعلق کی نفی کی گئی اور لکھا گیا کہ اسلام تو محبت خیرخواہی اور بھائیچارے کا مذہب ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا اسلامی مذہب کے منافی ہے اس کے علاوہ دہشتگردی کے خلاف فتوے بھی جاری ہوئے سوامی جی نے پھر ایک کتاب اسلام آتک یا آدرش ہندی میں تحریر کی اس کتاب کے صفحہ پانچ پر وہ تحریر کرتے ہیں میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مسلم علماء سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ قرآن کریم کی آیتیں اس وقت کے مختلف حالات کے تناظر میں نازل ہوئیں اس لیے قرآن کریم کے صرف ترجمے ہی کو نہ دیکھ کر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی آیت کس حالت اور سیاق میں اتری ہے تب ہی اس کے صحیح مفہوم اور مقصد کا پتا چل پائے گا سوامی جی اسی صفحے پر آگے تحریر کرتے ہیں مسلم علماء نے مجھ سے کہا آپ نے قرآن کریم کی جن آیتوں کا ہندی ترجمہ اپنی کتاب میں درجہ کیا ہے یہ آیتیں ان ظالم کافروں مشرق لوگوں کے لیے نازل کی گئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتے اور ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے دین حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ایسے لوگوں کے خلافی قرآن میں جہاد کا فرمان ہے سوامی جی نے لکھا ہے کہ مسلم علماء کے مشوروں کی مطابق میں نے سب سے پہلے پیغمبر حضرت محمد کی سیرت کا مطالعہ کیا پھر اسی نظریے سے جب خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ شروع سے آخر تک کیا تو قرآن مجید کی آیتوں کا صحیح مطلب اور مقصد میری سمجھ میں آنے لگا سوامی جی کی سمجھ میں کیوں نہ آتا قرآن کریم خود ارشاد فرما رہا ہے یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے آپ اسے کھول کر بیان کریں شاید وہ غور و فکر کریں سورہ نحل آیت چھوالیس سورہ ساد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ بابرکت کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اقل من اس سے نصیحت حاصل کریں ایک دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ جو بات کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں یہی ہیں وہ جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی اقل مند ہیں سورہ زمر آیت اٹھارہ اس کے بعد سوامی جی صفحہ چھے پر اپنی لاعلمی کا اقرار اور حق کا اعلان فرماتے ہیں جو انہی کے الفاظ میں سماعت فرمائیں حق کے واضح ہونے کے بعد مجھے اپنی بھول کا احساس ہوا کہ میں لاعلمی کے سبب غلط فہمی کا شکار تھا اور اسی وجہ سے میں نے اپنی پہلی کتاب اسلامی دہشتگردی کی تاریخ میں دہشتگردی کا تعلق اسلام سے جوڑا ہے جس کا مجھے بے حد افسوس اور دلی قلق ہے میں اللہ سے پیغمبر حضرت محمد سے اور سبھی مسلمان بھائیوں سے آرل اعلان اجتماعی طور پر معافی مانگتا ہوں اور لاعلمی میں لکھے اور بولے ہوئے الفاظ کو واپس لیتا ہوں عوام سے میری اپیل ہے کہ اسلامی دہشتگردی کی تاریخ نامی میری کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسے صفر سمجھیں سوامی لکشمی شنکرہ چاریا تحریر سید قاسم رضا یہ کشکول اردو ہے سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں